الحمدللہ الحمدللہ العزیز العلیم الخبیر الحلیم الملک القدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد النبی الكریم الكریم الامین المكین الرغوف الرحیم وعلى آله الطيبین الطاهرین المتهرین واصحابه المكرمین المشرفین الموزمین وآهل بیته وعطرته وذریته المبارکین إلى يوم الدین وأتباعه الصالئین على منهجه القويم سبحانه اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحانه اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلیک وأصحابك يا حبیب اللہ باواز بلند محبت کے ساتھ مل کے ساتھ پڑھ لیں صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک يا سيدي يا رسول اللہ انتہائی محترم ہو مکرم علماء قرام علماء قرام حفاظ حفاظِ ازام سنا خانانِ مصطفیٰ على صاحبِ الدحیت والسنا بزرگان و برادرانِ اسلام سلام آج کی یہ محبتوں بھری نسبتوں عقیدتوں علفتوں چاہتوں اور نورانیتوں بھری یہ مبارک اجتماع اس علاقے کی عظیم علمی روحانی اور معروف شخصیت بلی کامل حضرتِ قبلہ قاضی غلام محمد صاحب علوی المعروف باواجی غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرصِ مبارک کی یہ تقریبِ سعید ہے ان کے سجادہ نشین اور ان کے نورِ چشو میرے برادرِ مکرم حضرت مولانا قاضی محمد افضل علوی صاحب زید مجدو ان کے زیرِ صدارہ ان کی محبتوں اور ان کی محربانوں اور شفقتوں کے سائے کے نیچے اور آستانِ عالیہ غوثیہ محریہ گورلہ شریف کی نسبتوں اور انعیتوں کے زیرِ سایہ زیرِ زلِ کرم کرم یہ معفلِ عرص مبارک اللہ کریم اپنی بارگاہ ہم نے اس معفلِ عرص مبارک کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے آپ کا اس بندِ مسکین کا ہم سب کا آنا ہمارا ہر اٹھا ہوا قدم اور یہاں گزرا ہوا ہر لمحہ اللہ اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے ہمارے لئے سعادتِ دارین کا ذریعہ بنائے مجھ سے قبل میرے برادرِ محترم قاری ممتاز حمد صاحب زیدہ وجدہو جو کچھ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے یہ ان کی آئینِ دل کے صاف ہونے کی ایک وجہ اور علامت ہے کیونکہ اگر آئینہ صاف ہو تو پھر صورت اچھی اور صاف نظر آتی ہے ذریعہ جو ہے اتنا ضرور ہے بحمد اللہ تعالی کہ قبلہ قاضی صاحب زیدہ مجد ہوں یا محترم تبسم صاحب صاحب یا همارے بھائی سقلین صاحب یا محبوب صاحب ہوں یہ وہ شخص ہیں کہ ہم آپس میں خاجہ تاش لوگ ہیں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے حضور نصیر بن اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں آپ نے جو تضمینات لکھی تھی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے کلام پر تو ان میں بھی آپ نے یہ ترکیب اور یہ لفظ استعمال فرمایا تھا خاجہ تاش یہ خاجہ تاش ہونے کا وہ رشتہ ہے کہ ایک آقا ہو اور اس کے متعدد غلام ہو ان غلاموں کا آپس میں جو رشتہ ہوگا اس کو خاجہ تاش کہتے ہیں کہ ان سب کا آقا ایک ہے تو اسی لئے ہم حضور تاجدارِ گولڑا وارثِ علومِ محرِ علی شارحِ تعلیماتِ غوثِ جلی تصویرِ بابو جی شاعرِ ہفت زبان بے دلِ دوران اللامہِ زمان مفخرِ مرشدانِ روشنِ زمین مظہرِ تجلیاتِ محرِ مونیر حضرتِ علامہ سیدی پیر نصیر الدین نصیر علیہِ رحمتُ الرَّبِّ القدیر ان کے ساتھ جو ایک غلامی کی نسبت ہے اس غلامی کی نسبت کے رشتے سے ہم آپس میں سب خاجہ تاش ہیں سن نینانوے میں جب ہندوستان کے مقام زیارات کے لیے حضور نصیرِ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قافلہِ عشق و محبت بلکہ کاروانِ مودد جب تیار ہوا تو اس کاروان اور کافلے میں ہم سب شریک تھے وہ یادیں وہ یادگاریں وہ محبتیں وہ عقیدتیں وہ جو ابھی تک دماغ اور ذہن اور دل کی سکرین پر وہ جو یادوں کا ایک اکسِ جمیل ہے وہ ابھی تک ہمارے لیے سرمایہِ حیات ہے بلکہ ہمارے لیے باعثِ مسررت و نشات و افتخار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو قبلہ علوی صاحب کا حکم تھا تو میں نے ارشاد کی تعمیل کیلئے سفر بھی کیا حاضر بھی ہوا اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آج میں نے جو کچھ چند معروضات پیش کرنے ہیں کچھ سوالے سے پیش کرنے ہیں کہ ایک قانون ہے اصول ہے حدیث پاک کی روشنی میں سبحان اللہ حضرت علامہ شیخ الاسلام امام ابن الحاج مالکی عبدوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب المدخل اس میں حضور علیہ السلام سبحان اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی عظمت و شان اور سرکار کی ولادت باسعادت کی فضیلت اور بزرگی پر گفتگو فرمائے ہیں ان کی اس کتاب کو حضرت علامہ امام شیخ یوسف بن اسمائیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے جواہر البحار فی بھزائل نبی المختار میں نقل کیا ہے سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں لیکل انسان من اسم ہی نصیبو کہ ہر انسان کے لیے اس کے نام میں حصہ ہوتا ہے نصیب کا معنی حصہ ہے نصیبو نصیب ہے بلکہ انہوں نے اس میں شیم من اسم ہی نصیبو ہر چیز کا جو نام ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اس اسم اور نام کا جو معنی ہوتا ہے اس کی معنوی تاثیر اور اثر اس چیز میں یا اس انسان کی ذات میں ضرور ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ انہوں نے جو فارمولہ اور قیدہ اور قلیہ قانون نقل فرمایا تھا وہ تو اس زمن میں نقل کیا تھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی جلوہ گری آپ کی تشریف آوری آپ کا ظہور پر نور آپ کا میلاد آپ کی ولادت با سعادت کے لیے اللہ نے ربیع الاول شریف کے مہینہ کو کیوں منتخب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر انہوں نے دلائل دیئے تھے دلائل دیئے تھے بڑی لمبی بات ہے کہ ربیع الاول کیونکہ اس مہینے کے نام میں بہار ہے اور ہمارے آقا کے اس کائنات میں تشریف لے آنا وہیا بہاروں کی آمد ہے بہاروں کی آمد ہے سرکار سے پہلے خیزان کا علم تعلی تھا خیزان کا محول تھا پت جھڑ لگ چکی تھی اللہ کی تحید کے آثار مٹ چکے تھے دنیا سے شرم و حیاء عدل انصاف مروت محبت پیار یہ سب انسانی اقدار اور ویلیوز جو تھی یہ محب ہو چکی تھی گویا خیزان لیکن ہمارے آقا کی آمد اور تشریف آوری سے بہار آگا سب انسانی یعنی خیزان کو بہار کیا آمد مصطفیٰ نے یہاں بہار کیا پہ مجھے ایک شیر حضور نصیر ملت رحمت اللہ کا یاد آیا میں گفتگو آگے چلاؤں گا لیکن سر دست ایک شیر مجھے یاد آیا بہار کیا پہ جب میں نے یہ لفظہ دا گیا کہ بہار کیا تو اس پہ میرے کمپیوٹر پہ کلک کھوا اور سکرین پہ ایک شیر آ گیا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ کتنے مزے کی بات کہتی آپ فرماتے ہیں میرے آقا کا کرم یہ تھا خیزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر خیزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر خیزان اشک بہائے جب اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو حضور کا تشریف لے آنا چونکہ بہار تھا بلکہ سب سے بڑی بہار تھی تو اللہ نے اس کے لئے جو مہینہ منتخب کیا اس کا نام بھی ربی اول سبحان اللہ لیکل انسان من اس مہین نصیب ہر شخص کے اندر اس کے نام کا حصہ ہوتا ہے اس لئے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا کرو خوبصورت نام رکھا کرو یہ نہیں ہے کہ بس ٹی وی پہ سن لیا کوئی اناب شناب قسم کا بھی نیا نیا نام ہونا چاہیے بچے کا چاہے ہو ڈنکی ہو یا منکی ہو کچھ بھی ہو نیا نام نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھا کرو نام اچھا ہوگا تو اللہ قسمت بھی اچھی کر دے مقدر بھی اچھا کر دے گا اچھا نام تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہر انسان کے نام میں اس کے لئے حصہ ہوتا ہے تو جس شخصیت کے آپ عرض پہ آئے بیٹھے جن کے عرض مبارک پہ آپ اور ہم سب آئے بیٹھے ان کے نام میں ان کے لئے کچھ حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر حصہ ہوگا اور یقینا ہوگا تو پھر ان کا نام تھا غلام محمد ان کا نام تھا غلام محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا کے تاج وروں کی تاج وریاں شہنشاہوں کی شہنشاہیاں بادشاہوں کی بادشاہیاں سرداروں کی سرداریاں اور دنیا بھی عزتداروں کے سب عزتداریاں قربان ہیں صدقے ہیں نصار ہیں اس شخصیت کے قدموں کے دول پہ جو غلام محمد ہے جو غلام محمد ہے جو محمد عربی صلی اللہ اللہ سلم کا غلام اس غلام کے سامنے دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہیاں ہیں جناب سیدونا فاروق عزم رضی اللہ تعالی آپ کا یہ فرمان عزی شان قطب حدیث میں موجود ہے سرکار کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ جس طرح ہم آج اپنے مرش کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ یاد کر رہے وہ زمانہ جو ان کے ساتھ گزرا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا جب آدمی ماضی کی طرف لوٹ کے دیکھتا ہے نا اور وہ لمحے یاد آتے ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں کہ رات کے دو بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں بزم نصیر سجی ہوئی ہے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی بزم سجی ہوئی ہے عشق اور محبت کے وحدت کے جام لڑھائے جا رہے ہیں کہیں میں خاروں کی صف میں قبل آقازی محمد افضل علوی صاحب بیٹھے ہیں کہیں تبسم صاحب بیٹھے ہیں کہیں محبوب بیٹھا بیٹھا ہے کہیں یہ نیاز مند بیٹھا ہے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے درویش بیٹھے ہیں اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ رات گزر رہی ہے جب میں پھر ختم ہوتی تھی تب یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو محبت کے نشے میں چور تھے ہمیں ہوش ہی اب آ رہی نارے تگویر نارے رسال نارے ہیدری نارے غنشیہ وہ لمحے وہ لحظے وہ لمحے وہ ساتھ وہ گھڑیاں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں بھی اسی طرح وہ لمحے یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ جو لمحے تھے میری اس وقت حسیت کا تھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی خدمت میں ہوتا تھا اور کنت عبدہ وخادمہ میری اسیت یہ تھی کہ میں کملی والے کا بندہ تھا عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ اور بندہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے غلام کیونکہ غلام عربی زبان کا لفظ ہے غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں غلام انزکیہ بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن اب اس کو اردو میں ہن کنور کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہم غلام کر لیتے ہیں عبد کا معنی غلام عبد کا معنی نوکر عبد کا معنی خادم تو جو حضور کا غلام ہے اس کی شان اس کی عزت دیکھیں نا مشکل گھڑی آئی تھی موت سامنے تھی موت سامنے تھی میں تو انہوں ایک خاص واقعہ یاد دیوارے موت اینج سامنے کھڑی جنگل دا شیر تھی اصلی شیر نا اچڑیا گھر آلا نا انتخابی نشان آلا بولو تھی صحیح کہ صحیح کہ صحیح فیزیکل توڑ تھی اصلی شیر تھی جنگل دا ویش شیر خون خار اینج سامنے کھڑے تھی اس نے کرج ماری آواز دیتی کہ میں آگے یا ایک روایت مطابق عمران لیکن معروف جڑا نا زمان ہے صفینا کیونکہ حضور نے ٹیوٹی ایسی لائی سی سرکار سفر دے جان دے سنتے نا دے ذمہ سی کہ تُو سی لشکر دے پچھے پچھے رہ کرو کسے دا کوئی سامان گر جاوے کسے دا کوڑا کسے دا کوزا کسے دا پیالا کسے دے زرے تے تُو سی اٹھان دے آئے کرو ایک دن ارز کی دے سونے باز دفعہ سامان زیادہ ہوندہ تے میں بندہ کلہ ہونا سرکار فرمہ توں کیوں گھبر آنے توں تے صفیم ہے سبحان اللہ توں تے جہاز ہے توں تے پیڑے اٹھا لیا کرو فرمان دنے بس سونے تے فرمان دی دی اس تو اگر دو اٹھا جتنا سامان بھی ہوندہ سی نا جس دو اٹھ نہیں اٹھا سکتے سن میں وہ بھی چکلہ سکلہ سبحان اللہ حضرت سفینہ سامنے کھلو تے جنگل تا شیر تے آواز پانے مزہ آدھا یار دشمن تے لیکن اس دی ہی قادت بڑی چنگل ہے کہ کتے دی طرح چھپ کے حملہ نہیں کردا اللہ کرے تا انہ میری گلدی سمجھ آجا کہ کتے دی طرح چھپ کے حملہ نہیں کردا ایک گرج مار کے آواز دے کے آنے خبردار کر کے میں آگیا تے ہو جہا دشمن پجد جڑا کم دس کے آگے کیوں اسے وستے جنگل دے درندے سارے درندے لیکن کیوں کہ خاندانی درندے خون خاندانی اسے وستے ایدنال دشمن پجد دی وارے آگے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علی کیا خوب صورت فرما دی بسے دو چار محبت نیا کلا سکرین دوسری کافی سونی آنے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علی فرما دی ہو صاحب فهم خوش کرینا دشمن باہوصلہ ہو کشادہ سینہ دشمن ہوتے ہیں عداوت کے بھی آخر آداب اللہ نہ دے کوئی کمی شیر خبردار تا ہوں دے دعا کرو بے اصول دشمن نہ ملے بے زمیر دشمن نہ ملے جار 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 کل کل کرنی پہن بے زمیر زینا بے اصول دشمن زینا جہ اگر زمیر والا ہوں با اصول دشمن ہوں میرے میرے مرشد نصیر نصیر ملت رحمت اللہ علیہ رو کے فرمانے رو کے فرمانے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی ایمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بھی ایمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی دشمن دشمن بے زمیر بیمار لوی زنجیر پہنی بیمار لوی زنجیر پہنی تھی بے اصول اپن ہوند شیر نکل کر رہے کر جے کر جے کر جے کر جے کر جے کر جے تی جس وے لے حضور علیہ السلام دے صحابی نے او دی کرج دی آواز سونی ہے صحابی سی یار صحابی سی اس نے کوئی زنانیہ والا برکہ پا کے نہیں نکلنا سی سرکار دا سچا نوکر سی اس نے پڑ دی بھی چو دیگ دی بھی چو لک کے چھپ کے نہیں نکلنا سی اس نے برکہ پانا سی سرکار دا نوکر سی نا پرو شیر نے کرج ماری تی حضور دا عاشق کر کے کھلو گے غلام ہووے محمد دا ہووے غلام محمد یا پھر ایک جملہ مال ایوی اٹیج کر چھوڑا غلام محمد ہووے یا غلام آل محمد ہووے کیسے ہو سکتے کو پڑ چھٹ کے بات جاوے نہیں وہ کھلو جانا ہے کھلو جانا وَ sens Pigman کھلو جانا وَA Tu फाना دے اکے کھلو جانا وَa Tu फाना دے اکے کھلو جانا وَa Tu फाना کھلو جانا توفانا ترکے میں نوت کیا میرے لجپال دائے 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 نصیر و چت نہیں شاہاں تے دھردہ نصیر و چت نہیں شاہاں تے دھردہ نصیر و چت نہیں شاہاں تے دھردہ جڑا منگتا نبی دی آل دائے جڑا منگتا نبی دی آل دائے جڑا منگتا نبی دی آل دائے غلام محمد سینہ شیر نے ماری یہ کرج حضور صحابی نے نوکر نے آشک نے اگے جڑا جواب دیتے ہیں فرمینے یا اب الحارس شیر نو ابو الحارس کیا جاندے شعب الحارس انی مولا رسول اللہ اے جنگل دیا شیرہ میں نوینج پیوار سا سمجھ کے ناویں میں نوینج لاوار سمجھ کے ناویں کہ میں ہمیں چڑھ کے لگا جاساں انی مولا رسول اللہ جے تو جنگل دا شیرے میں قبلی والے دا غلاما میں غلام محمد سبحان اللہ میں حضور دا غلاما میں قبلی والے دا نوکرہ انی مولا رسول اللہ ذرا سوچ سمجھ کے عامی یہ اس صحابی نے اپنے وسط لفظ استعمال کی تا انی مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا غلام دا نوکرہ اور جس آیت بھی جو میں استدلال کر رہا اللہ خلا کے عالم فرما رہے قل اے سونے یا فرما دے اے کملی والے یا تُو کہہ دے یا عبادی اے میرے بندے ہو یا عبادی اے میرے بندے ہو کیڑے الَّذِينَ أَصْرَفُ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ جِنہا نے اپنی جاناتِ زیادتی کی تھی یہ جنہیں گناہ کر بیٹھے لَا تَقْنَدُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ 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 رَحْمَتُ مَايُوسَ نَا هُو نَا امید نَا هُو اِنَّ اللَّهِ يَغْفُرُ الظُّنُوبَ جَمِيعَ بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر سکتے اللہ سارے گناہ ماف کر دے وے گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک وہ بڑا بخشن والا ہے وہ ہمیشہ رحمت فرمان والا ہے وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اب یہاں اللہ نے فرمایا محمود کہہ دے شاہ عبادی اے میرے بندے ہو اے جیڑا عبادی اے واحد متقلم دی جنہی زمیر ہے یا عبادی اے دا مرجا کون ہے اے دا مرجا کون ہے اے دا مرجا اللہ تعالیٰ نہیں اے دا مرجا کمل ہوا کیونکہ زمیرِ متقلم جس ویلے مقامِ خطاب تھی خطاب دے اندر تو پھر جڑا متقلم ہوں دے کل کر رہے ہوں دے مخاطب مخاطبنا جڑا کل کر رہے ہوں متقلم یہ زمیر او دے والا آن فرمایا یا عبادی سونیا کہہ دے کہ اے میرے بندے ہو شمائے میں امدادیہ دے اندر شمائے میں امدادیہ دے اندر حضرت حاجمداد اللہ محاجر مکیر حمد اللہ علیہ جنہ دے سلسل عالیہ چشدیہ سابریہ حضور کی بلے عالم روں بین منگیاں ملا بین منگیاں ملا بین منگیاں ملا تے بڑی شان نال ملے تے دینون والے نے جس ویلے دین لگے نا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کی بلے عالم دے علمی مقام فقر اور مارفت دے مقام سلسل عالیہ چشدیہ سابریہ دے محمول آتے فضائف پیش کیتے نا حضور کی بلے عالم فرما میں کہ میرے اکھان دے سامنے میرے مرشد حضرت پیر سیال لجپال دے مکڑا سا مکڑا سا حاجہ شمس الدین سیال بی رحمت اللہ علیہ دے پاک مکڑا سا پھر میں جیڑا مکڑا میں ایک چکا سا اس تمام میرے ہور مکڑیاں آ لے پاسے میں ایک گل کہنا ہوں دو ساریاں بزرگانوں کہ یار آسانو تو اسی معذور رکھے آ کرو کیونکہ اسی او مکڑا وے کے کہ ہون اگر ہور کسی مکڑے آ لے پاسے ساری توجہ نہ ہوئے ناراض نہ ہویا کرو مہربانی کر کے معذور دارا مت کے دورا ندیدہ ہی اسی سانو معروض معذور سمجھا کرو ساڑی طبیعت دی مجموری ہے نہ ہو جہاں کو نظر آوے نہ دل کسے پاسے جاوے فرمان دنے میں اعلیٰ حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ دا مکڑا سامنے سی میں سلسلہ علیہ چشتیہ سابریہ حاجی صاحب دوں لیند بھی ذرا توقف کر رہے آسان تعمل کر رہے آسان میری قیفیت نو حاجی صاحب کیونکہ روشن زمیر روشن زمیر صاحب میری قیفیت و نا معلوم کے دینہ تو میں ہوں ایک جملہ آکھے آنا یہ جملہ سننے کے قابل ہے یہ کیونکہ خانقہ ہے خانقہ کے آدام میں سے یہ ایک اصول آپ کو بتا رہا آپ کو اصول بتا رہا یہ عام جلسہ نہیں ہے خانقہ خانقہ کے اصول میں سے سب سے پہلی جو اصل اور پنیادی قانون ہے وہ ہے آداب شیخ اگر آداب شیخ نہیں ہے فیض نہیں ملے گا تصویہ پڑھتے رہیں تلاوتیں کرتے رہیں تحجدیں پڑھتے رہیں ذرا اٹھا کر دیکھیں سیر الاولیاء ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں محبوب الہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش بدایونی تحلوی رحمت اللہ علیہ وہ حضرت خاجہ نظام الدین جن کی نسبت سے ہم ہیں چشتی نظامی چشتی نظامی ہیں ہم اسی لئے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت دیتی ہے دلوں کو شاد کامی نسبت ہے قابل فخر یہ کرامی نسبت صد شکر کہ محبوب الہی کے تفیل حاصل ہے نصیر کو نظامی نسبت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جب شیخ و شلوخی العالم حضرت بابا فرید دین گنج شکر کی بارگاہ ہمیں آئے نا ایک تو یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ جو ہی مرشد کے سامنے آئے نا جو ہی شیخ کے سامنے آئے نا آئے نا مرید تو آتے رہتے ہیں لیکن جب مراد سامنے آئے نا مرید تو آتے رہتے ہیں جب مرشد کی مراد سامنے آئے نا اس وقت پھر فیض کا دریا اروج پہ آ جاتا ہے موجوں پہ آ جاتا ہے جو ہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نگاہ پڑی نا سید کے چہرے پر سید بھی تھے نام ان کا بھی محمد تھا بخاری سید تھے جب نگاہ پڑی نا حضرت بابا صاحب کی تو بے ساخت آپ کی زبان سے ایک شیر نکلا فارسی کا شیر ہے اگر آپ طبیعت پر قرآن نہ گزرے تو سنا دوں فارسی ہمارا تو اڑنا بھی شونا ہے نا لیکن آپ سے پوچھنا پڑتا ہے تو بابا صاحب کی زبان سے شیر نکلا بڑا علفت کا شیر ہے کشیر اے آتش فراقت دلها کباب کردہ اے آتش فراقت دلها کباب کردہ اے آتش فراقت دلها کباب کردہ اے آتش فراقت اے آتش فراق دلها اے آتش فراقت دلها کباب کردہ اے آتش فراقت اے سیل اشتیاب قتل جہاں خراب کرنا ایسے لئیشت یا قتل جہاں خراب کرنا سینے سے لگایا جب پیت ہوئے تو بابا صاحب نے پہلا فیض کون سا دیا کبل اکاری ممتازہ چشتوں کا انداز بڑا ممتاز ہوتا ہے حضور کبل عالم نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا نا از لطف خلاق زمان ممتاز دارے مز جہاں وضعے دیگر ترزے دیگر زوکے دیگر جوکے دیگر مارا جو ممتاز انداز ہے اسی میں میں نے ممتاز صاحب کو مخاطب کی اب حیث جو پہلا پہلا دیا کیا کیا بیعت کے بعد حضرت سید بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ جو حضرت بابا صاحب کے ممتاز خلیفہ بھی تھے تاماد بھی تھے ان کے ذمہ لگایا فرمانے لگے کہ نظام الدین کو آداب شیخ سکھاؤ یہ پہلا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ جس کو شیخ کے آداب کئی پتہ نہیں ہے اس کو ورد وظائف کس کام کے وہ چاہے چلا کشیاں کر لے الٹا لٹکا رہے کچھ بھی نہیں ملے گا اسی کو ملے گا کہ جس کے اندر شیخ کا آداب ہوگا مرشد کا آداب ہوگا مرشد سے فیض لینے کے لیے نیاز مندی ہوگی آجزی ہوگی جو آپ نے آپ کو مرشد کا نوکر اور خلام سنجھے گا فیض اسی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آگے بات چلا رہا ہوں کہ حضرت حاجم داد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ان کی طبیعت میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں حضرت خاجہ شمس دین سیال لجپال کا مرید ہوں میں نے کسی اور سے کیا فیض لینا تو حضرت حاجم داد اللہ محاجر مکی بول پڑے ذرا تھوڑی سی توجہ بول پڑے فرمانے لگے کہ میں یہ سلسلہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ میرے مریدوں میں شمار ہوں یا آپ میرے مرید کہلوائیں میں تو اسی بھی یہ دے رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے سلسلے کو رنگ لگ جائے کچھ لوگوں کو سلسلہ رنگ لگاتا ہے اور کچھ وہ ہوتے ہیں یار کہ جو سلسلے کو رنگ لگا دیتے ہیں سلسلے کا رنگ تو سب بے چڑھتا ہے لیکن وہ کوئی خاص خاص جلی ہوتا ہے یا میرے علی ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرشد کے سلسلے کو رنگ لگ سرکاریں میرے علی وہ ہیں میرے یہ محبت کو جملے آپ کو عالمانہ خطاب نہیں ہے ہاں تدریس کی مسئلت پہ جب بیٹھتے ہیں تو باتیں اور ہوتی ہیں یہ وہ ہیں میرے علی کہ جن کی وجہ سے سلسلے کو رنگ لگ گیا اب پھر جس کی بھی نظر پڑی جس کی نظر اٹھی بے ساختہ دل دے بیٹھا اور بے ساختہ دے کر کہنے لگا اللہ یہ کون ہے یہ تو وہ ہستی ہے کہ رنگ ہے در محر علی کا رنگ ہے رنگ ہے در محر علی کا رنگ ہے در محر علی کا باغ سہرا کی کلی کا رنگ ہے باغ زہرا کی کلی کا رنگ ہے باغ زہرا کی کلی کا جگر بیک سک دیو تمہیں کھلاؤ ظلف ہے ول لہل سے ملتی ہوئی ظلف ہے ول لہل سے ملتی ہوئی ظلف ہے ول لہل سے ملتی ہوئی اور مخڑے پر ایلی کا رنگ ہے اور مخڑے پر ایلی کا رنگ ہے اور مخڑے پر ایلی ایک اور شیر پڑھ کے پھر میں بات آگے چلاتا ہوں کیونکہ گھوڑنا شریف میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سابریہ سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ امامیوں یہ چار سلسلے ہیں اللہ کے فضلوکہ تو اسی لئے ایک شیر اس سلسلہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو حضرت میرے علی کے رنگ میں 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 بغیر سازن دینا کمالی کر رہے ہم حضرت میرے علی کے رنگ میں حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے غوث آزم کے تو جامی غوث آزم 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 کے تو جامی تو ہی گھر مشہور ہے غوث آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے ایک گھر ہے گولڑے میں ایک گھر بغداد میں حضرت میں رے علی کے رنگ ہے حضرت میں رے علی کے رنگ ہے حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے حب زاغوں سے جلی کا رنگ ہے خود قصے غم اپنا جی کوتا ہکیا میں جی بسم بسم آپ نے دو فرمائے ہیں میں ایک سنا دیتا ہوں کیونکہ قوال سامنے آگئے ہیں ان قوالوں کی قدر ہم سے بوجھو ان کی قدر ہم سے بوجھو یہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگ ہیں جو چشتی بزرگ ہوتے ہیں نا چشتی ہمارے مشاہد ان کی اولاد اتنی مقرب نہیں ہوتی جتنی قوال ہوتے ہیں بے شک گوڑل شریف کے غلام علوی صاحب سے پوچھو کہ حضور میرے لجپال قبل بابو جی رحمت اللہ علیہ کی جو انعیت حاج محبوب پہ تھی جی جی بے شک سبحان اللہ سردیوں کا موسم تھا ایک نیازمند اپنے گھر سے کافی مقدار میں خالص دیسی کھی لے کے آئے حضور کی بابو جی صاحب کی قدمت میں پیش کیا اور اس نے کہا حضور میں بڑی محبت سے لائے ہوں ضرور قبول فرمائے خود استعمال فرمائے ٹھیک ہے خادم کو فرمائے جا محبوب آن دے ہیں ہائے 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 جا محبوب آن دے ہیں کیوں؟ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے اندر جو عشق کا سخم ہوتا ہے اس کی مرہم قوالوں کے پاس ہوتی ہے قوالوں کے پاس ہوتی ہے تو میں ان کے اور آپ کے درمان میں زیادہ ہائل نہیں ہوگا لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار محر عزید جبان ان کے آپس میں تعلق رشتے اور نسبت کا اگر ذکر آ گیا تو اس نسبت کے حوالے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میری بات کہاں پہنچی اور گولڑے پاک سے کرم کا خزانہ آ گیا انعائیت کا خزانہ آ گیا لوتھور مہربانی کا خزانہ آ گیا نعرے تکبیری نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے ہیدری اسڈانی علیہ گولہ شریف اسڈانی علیہ گولہ شریف حق نصیم حق نصیم حق نصیم حق نصیم حقا نسیر حقا نسیر حقا نسیر نارے ہے نریف استانہ آلیہ پیر گولرہ شریف آپ تشریف رکھیں آپ کی اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی بلند بختی اور عالی نصیبی کہ شہزادہ غوثل ورا تصویر نسیر ملت تصویر نسیر ملت حضور قبلہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی دامت برکاتو ملقصیہ گولرہ شریف سے تشریف لائے آپ نے کرم نوازی فرمائی آپ نے جو رات وعدہ فرمایا تھا جس وقت کا جس ٹائم کا اس کے مطابق یہ تشریف لائے حالانکہ رات کے کیے ہوئے جب وعد دن آتا ہے جب دن آتا ہے جب دن آتا ہے تو رات کی بات رات گئی بات گئی لیکن آپ نے کرم فرمایا اب میں نے لجپال کی حکم کے مطابق آپ نے فرمایا تھا جیسے تھے ویسے رہو لیکن میں نے تغریر نہیں کرنی تغریر جو ہونی تھی ہو گئی اب میں بجائے کسی کے کہ نقیبِ محفل حضرت کا اعلان کریں میں یہ کب برداشت کر سکتا ہوں کہ یہ سعادت کوئی اور لے جائے میرے ہوتے ہوئے کوئی شریکِ امتحان کیوں تیرا دردِ محبت بھی نصیبِ دشمنہ کیوں اس لیے میں یہ خود ارض کر رہا ہوں کہ میں حضور شہزادہِ غوصل ورا تصویرِ نصیرِ ملت پروردہِ آغوشِ بلایت حضور قبلہ سید غلام شمس الدین شمس گیلانی تامت برکاتم القصیہ سجادہ نشین آستانِ عالیہ غوصیہ محریہ گورلہ شریف ان کی بارگاہیں ان کی خدمتِ اقدس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ دعا تو آپ نے فرمانی ہی ہے ماشاءاللہ لیکن آج دعا کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ مبارک الفاظ سے کچھ کلمات سے اپنے کچھ ملفوظات سے اپنے کچھ خیالاتِ عالیہ سے افکارِ عالیہ سے آپ ہمیں نوازیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ محبتِ درودِ پاک پڑھ لیں گے اور حضور اپنے خیالاتِ عالیہ اور کلماتِ تیبات سے ملفوظاتِ مبارکہ سے آپ کو اور ہمیں نوازیں گے آپ درودِ پاک باعوازِ بلند محبت اور زوک سے نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولان العظیم سبحان دروشی باعوازِ بلند تمام تر بدرگی تمام تر تاریفات و توصیفات بڑی آئییں کبری آئی اس داتِ احد کو شایع ہے جو لا شریک ہے نہ جس کا کوئی دات میں شریک ہے نہ جس کا کوئی صفات میں شریک ہے جو قائم بزداد ہے جو ہائی ہے جو قیوم ہے جو تمام مخلوقات کو سولاتا ہے اور خود نہیں سوتا جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے خلق فرمانے والا ہے اور اس کو کسی نے خلق نہیں کیا جو بے شک اور لاکھوں کروڑوں لا تعداد درود و سلام برخاتم النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر اور ان کی متاہر آل پر سبحان اللہ ورفان آلہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند فرمایا ہے اس مفسرین نے اس آیتِ قریمہ پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور مفسرین نے فرما